اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایچ کوڈنگ سی پلس پلس کی سیریز میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اریز کے بارے میں سی پلس پلس میں اریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اریز جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں بھی استعمال ہوتی ہیں اب پہلے سب سے پہلے دیکھیں کہ اریز ہوتی کیا ہے اریز ان سی پلس پلس ایز ایک کلیکشن آف ایلیمنٹ آف سیم ٹائپ ہمارے پاس جو ہے یہ ہے دیٹا ہے سیم ٹائپ کا سیم ٹائپ کا جو کہ ہم نے بہت سارا ہمارے پاس دیٹا ہے اور ہم نے اس کو ایک سنگل جو ہے سنگل جو ہے لائن میں اسے پرینٹ کروانا ہے تو ہم کیسے کریں گے تو یہ آپ کو بہت ساری جو ہے ملٹیپل جو ہے ویلیوز ہیں وہ اس کو سنگل لائن میں پرینٹ کرنے کے مطلب اس کے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کا جو index ہوتا ہے یہ index پر کام کرتی ہے تو اس کا جو index ہے ہمیشہ zero سے start ہوتا ہے for example ہم نے جو ہمارے پاس جو ہے ہم نے variable بنانے ہیں 3-4 ہمارے پاس for example ہم نے بہت سارے variable بنانے ہیں اس کو ہم نے value by sign کر دی اسی طرح سے integer type کا value بنایا اس میں ہم نے 20 جو ہے store کر دیا اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے ہم بہت سارے ہمیں اس طرح سے variable بنانے پڑتے ہیں without array اسی طرح سے اگر for example ہم نے اس کو ایک ہی single line میں جو ہے ڈکٹر کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے ہم اس کے لئے جو ہے arrays کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم arrays کو دیکھتے ہیں ہم جہاں پہ integer لکھیں گے اس طرح سے ہمارا جو ہے arrays array کا نام آجے گا for example ہم کوئی بھی اپنے array کا نام رکھ سکتے ہیں for example ہم نے یہ رکھا ہے اور اسی طرح سے یہ جو ہے records آ جائیں گے ہمارے پاس اور اس میں ہم نے اپنا جو size ہے کہ ہم کتنی value کو store کرنا چاہ رہے ہیں for example ہم نے چار value کو store کرنا ہے تو ہم یہاں پہ چار لکھ لیں گے اور اسے طرح سے ہم initialize بھی کروا سکتے ہیں اور user سے input بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم initialize کروا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چار value integer type کے چونکہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو type ہوگی اسی ایک type کا ہی ہمارے پاس value نیچے for example ہم یہاں پہ integer enter کیا ہے تو یہاں پہ ہمیں string enter نہیں کرنا بلکہ integer ہی enter کرنا ہے for example ہم نے یہاں پہ 1245 اور یہاں پہ اتنا 56 اور یہاں پہ پھر سے یہاں اتنے جو ڈال دیا ہمیں یہاں پہ 4 value جو ہے ہم نے ڈال دیں اسی طرح سے ہم اس کو جو ہے access کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیسے کریں گے simple ہم see out لکھیں گے اور اس کا index جو ہے اب یہاں پہ 23 ہے اس کا جو index ہے وہ 0 ہے اس طرح سے 45 کا index ہے وہ 1 ہے اس طرح 56 کا index ہے وہ 2 ہے اسی طرح جو 34 ہے اس کا index جو ہے وہ جو ہے جو ہے 4 ہے zero one two and three 34 کے جو index ہے وہ 3 ہے یعنی zero سے start ہوگا اور 4 تک چلے گا اسی طرح یہاں پہ اگر for example ہم نے 45 کو جو ہے access کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے چونکہ 45 جو ہے وہ index جو ہے ون پہ ہے تو اسی طرح ہم simple ہم پہ پہلے ہمیں اپنے جو array کا نام لکھنا ہے ہمارے array کا نام یہ تھا اور اسی طرح سے ہم index جو ہے for example one جو ہے وہ access کرنا ہے تو ہم کس طرح سے کریں گے کریں گے ہم simple جو ہے index پاس کر دیں گا ہمارے پاس جو ہے index جو ہے 45 جو ہمارے پاس value ہے وہ آ جائے گے اب اس کو print کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے value 45 آ رہی ہے یا نہیں اسی طرح سے simple ہمارے پاس جو ہے 45 جو value ہے وہ آ جائے گے اسی طرح سے for example ہم نے index zero سے start کرنا ہے یہاں پہ ہم index zero چاہیے اسی طرح سے ہم جو ہے یہاں پہ لکھ تک چین سی آؤٹ اس طرح سے جو ہے اگر ہم نے for example اپنی ساری جو ہے index کو access کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے simple جو ہے index کا جو value ہوگی وہ put کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس اس کی value ہے وہ آ جائے گی اب zero index پہ 23 ہے اور one index پہ 45 ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے result آ جائے گا اب یہاں پہ ہم end line لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو value ہے وہ next line پہ ہمیں show اس طرح سے ہمارے پاس 23 zero index پہ تھا اور 45 جو ہے وہ one index پہ تھا اس طرح سے ہمارے پاس ہمارا جو index ہے ہم اس کو access کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ for example user سے کیسے لے سکتے ہیں user سے input آپ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ simple آپ نے جو ہے صرف اس کی value دے دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے c out کر دینا ہے c out میں ایک محسس ہو کروا دینا user کے لئے end line لکھیں گے جہاں پہ enter your value اب یہاں پہ value لکھی تو ہمارے پاس جو ہے وہ array میں value ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے array آ جائے گی اب array میں ہم نے لکھنا ہے کیا for value اب for example ہم نے for value ہمیں چاہئے ہیں تو یہاں پہ end line لگا دیں گے اسی طرح سے ہمیں c in کروانا ہے sorry یہاں پہ ہم نے یہ جو چیز ہے ہمیں نیچے لکھنا ہے c in میں چونکہ ہم یہاں پہ array user سے input لے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ simple array لکھیں گے اور اس کا size جو ہے وہ دے دیں گے یعنی ہمیں array چاہئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ford لکھ دیا تو ہمارے پاس یہ end line لکھیں گے یہاں پہ اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے جا جائے گا ہم user سے کیسے array ورائے کو لے اکسس کر سکتے ہیں for example ہم سے 23 ہم نے لیا تو یہاں پہ اگر آپ کو بہت زاری ری لینی تو آپ کو simple یہاں پہ ہر بار see out کروانا پڑے گا نہیں تو آپ اس کو for loop سے بھی اکسس کر سکتے ہیں ہم اس کو اگلے لکچر میں مزید cover کریں گے for loop سے ہم اس کو کس طرح سے input لے لیتے ہیں one by one تو اسی طرح سے آپ یہاں پہ بار بار input کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پہ loop پہ لگا سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ loop لگا کے چیک کریں تو ہم سب سے پہلے simple ہمیں جو ہے یہاں پہ اس کے اوپر loop لگانی پڑے گی for loop لگائیں گے ہم یہاں پہ ھائی جو ہے اس کو zero کیونکہ ہمارا جو index ہے وہ zero سے start ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ zero ہی لگانا ہے اسی طرح سے یہاں پہ لکھیں گے i جو ہے وہ less than 5 سے کیونکہ ہماری جو zero سے لکھر 4 تک چلے گی اور اسی طرح سے ہمارا جو i میں اس میں پلس پلس کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ڈیسٹس ہیں یہ لگائیں اس کو نیچے جو کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے c in اور یہاں پہ رے کا نام آ جائے گا اور یہاں پہ ہمارا i آ جائے گا اب یہاں پہ ہم جو ہے اس کو user سے لے سکتے ہیں اسے طرح ہم آپ اس کو output بھی کروا سکتے ہیں لوگ کے ذریعے اب جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ سے five value لے گا ہر بار جو five value لے گا آپ سے اسی طرح جو five value اس نے آپ سے لے لی اب اگر فارکزیمپل آپ کو اس کو جو ہے آپ سکرین ریسپلے کروانا ہے تو سیمپل آپ یہاں پہ اس کے باہر آپ ایک اور لوب لگائیں گے اور آپ بلکہ پہلے c out کروا دیتے ہیں دا the value of array is اب فارکزیمپل آپ نے output لینا ہے تو اب سیمپل جو ہے یہاں پہ کیا کریں گے فارلوپ لگائیں گے سیمپل ایسے ہی فارلوپ لگائیں گے اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے پیسٹ کر دیتے ہیں سیمپل ہمیں یہاں پہ جو ہے array جو ہے اس میں output لکھ دینا ہے اب یہاں پہ کیا لکھیں گے c out لکھیں گے the value of array output is اب فارکزیمپل ہم نے output کی value جو ہمارے پاس آ جائے گی ہم یہاں پہ سیمپل لکھیں گے array array ہمارے پاس نام آ جائے گا اس کو i کو اپنے ایکسس کرنا ہے اسی طرح سے ہمارے جو ہے یہاں پہ end line آ جائے گی اب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جیسے آپ انٹر کرو گے آپ کو یہ output بھی دے دے گا اب آپ کو 5 جو value of enter کروانی ہیں اس طرح سے آپ کو جو ہے یہ آپ کی جو value ہیں وہ آپ کو output میں بھی دے رہا ہے اسی طرح سے ہمارے جو arrays ہیں وہ کام کرتے ہیں فارکزیمپل ہمارے پاس بہت سارے student کا data ہے ہم نے اس کو اکسس کرنا ہے تو ہم ایک سنگل line اس کو اکسس کر سکتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم نے اس کو مزید انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں تو اس طرح سے ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ